اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال ناظرین آج وہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا آج میرے کپتان کی سب سے مضبوط وکٹ گر گئی کسی نے سوچا تک نہ تھا کہ میرے کپتان کے وسیم اکرم پلس قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں گے لیکن یہ انہونی اس وقت ہو گئی جب کافی دنوں سے غائب عثمان بزدار کوئٹا پریس کلپ میں اچانک منظر عام پر آ گئے عامر کیانی کی پریس کانفرنس سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ عثمان بزدار کی پریس کانفرنس تک آ پہنچا جو واقعات ہیں ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں انہیں ہمیشہ شرافت کی سیاست کیا ہے اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جواب لوگوں کی سامنے ہے اس کے پیشے نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستورداری کا فیصلہ کرتا ہوں ناظرین جو شخص اپنی جان دے جان دے کر بھی میرے کپتان کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا تھا اس نے پریس کانفرنس کر دی میرے کپتان کے عثمان بزدار پر احسانات کا جائزہ لیں تو ایک طویل فہرس سامنے آتی ہے وہ شخص جو بمشکل ایم پی اے بنا اسے میرے کپتان نے پوری دنیا سے لڑ کر وزیرعالہ بنا دیا پنجاب جیسے بڑے صوبے کی وزارت عالی کے لیے بہت بڑے بڑے نام موجود تھے جو اس عہدے کے اہل بھی تھے لیکن میرے کپتان کی نگاہ انتخاب نے دیرہ غازی خان کی پہاڑیوں سے یہ موتی ڈھونڈ نکالا عثمان بزدار کی وزارت عالی کے ابتدائی دنوں میں ہی ان پر تنقید شروع ہو گئی تھی لیکن میرے کپتان نے آخر تک ان کا دفاع کیا میرے کپتان اپنے وسیم اکرم پلس کی محبت میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ انہوں نے عثمان بزدار کو ہی تبدیلی قرار دے دیا تھا عثمان بزدار نے میرے کپتان کے ان احسانات کی جتنی قدر کی وہ آج کی پریس کانفرنس سے ظاہر ہے ناظرین میرے کپتان کو گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اپنے تین وزارعالہ کی وجہ سے دھچکے لگے ہیں عثمان بزدار نے سیاست چھوڑ دی پرویز کھٹک نے پارٹی عودہ چھوڑ دیا اور پرویز الہی گرفتار ہو گئے آج عدالت نے ایک کیس میں پرویز الہی کو بری کیا تو ساتھ ہی ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا پرویز کھٹک کو میرے کپتان کا اہم اور وفادار ترین ساتھی سمجھا جاتا تھا ان کا عودہ چھوڑنا پارٹی کا واقعی بڑا نقصان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی مضاہمت کریں گے یا پریس کانفرنس کر کے مسلمی قاف کو پیارے ہو جائیں گے ناظرین تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں پر میرے کپتان روز نئے بیان جاری کرتے ہیں چند دل پہلے انہیں بیٹھے بٹھائے بیان جاری کر دیا کہ جیل میں تحریک انصاف کی خواتین کارکنوں کے ساتھ زیادتی اور تشدد ہوا ہے جب یہ خواتین عدالت میں پیش کی گئی تو صحافیوں کے سوال پر انہیں نے کسی زیادتی اور تشدد کی تردید کر دی ناظرین تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹویز سنم جعوید نے تو جیل میں کسی زیادتی یا تشدد کے وجود سے انکار کر دیا ہے لیکن میرے کپتان نے اپنا بیان واپس نہیں لیا ملکی گمبیر ہوتی سیاسی صورتحال والی تحریک انصاف کی خواتین کارکنوں کے بیان پر میرے دس سوال ہیں سوال نمبر ایک چند دن میں تحریک انصاف کے سو سے زائد درہنما پارٹی یا سیاست چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں کیا تحریک انصاف پر نظریاتی پارٹی نہ ہونے کا الزام درست ثابت ہوا سوال نمبر دو جس طرح سارے الیکٹیبلز ایک ایک کر کے تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں کیا تحریک انصاف واقعی سیاسی پارٹی کم اور فین کلپ زیادہ تھی سوال نمبر تین عثمان بزدار کو میرے کپتان نے پوری پارٹی کے مخالفت مول کر کے وزیرعالہ بنایا مگر انہوں نے تحریک انصاف ہی نہیں سیاست چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا کیا میرے کپتان کو آج احساس ہوا کہ ان کی سیلیکشن شروع سے ہی غلط تھی سوال نمبر چار پرویز کھٹک کا پارٹی عدہ چھوڑنا تحریک انصاف کے لئے بڑا نقصان بھی ہے اور کارکنوں کے لئے جھٹکا بھی کیا میرے کپتان اب اپنی مضاہمت کی پالس پیر نظر ثانی کریں گے سوال نمبر پانچ چودی پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے کیا ان کی رہائی بھی ایک عدد پریس کانفرنس سے مشروع ہے سوال نمبر چھے تحریک انصاف شدید مشکلات کا شکار ہے کیا بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی سوال نمبر سات آصف علی زرداری پنجاب میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں کیا پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں آنے والے پنچی دوبارہ پر آنے گھونسلے میں بسیرہ کرنے والے ہیں سوال نمبر آٹ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا کیا میرا کپتان اگلا الیکشن ان کو لڑنے بھی دیا جائے گا یا نہیں سوال نمبر نو تحریک انصاف کی عدالت پر پیشی پر آنے والی خواتین کارکنوں نے اپنے ساتھ کسی بھی زیادتی کی تردید کی ہے ان کارکنوں کے ساتھ زیادتی کا بیان جاری کرنے سے پہلے میرے کپتان نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ان کے بیان سے زیر حراست خواتین کے اہل خانہ پر کیا گزری ہوگی سوال نمبر دس اگر میرے کپتان کے بیان کی وجہ سے ان خواتین کارکنوں کو معاشرے میں منفی سلوک کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ان تمام سوالوں کے جوابات دوش کریں گے آج میرے ساتھ موجود ہیں مسلمی قنون سے ان کی سینر رہنوما عظمہ بخاری صاحبہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینر تذیعہ کار افتخار احمد صاحب اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینر تذیعہ کار اثر کازمی صاحب بھی آج اس پروگرام میں آپ تمام مہمانوں کو بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج پاکستان تحریکن صاحب کی جو کارکنوں کا ایک بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے نفی کی اس بات کی کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہے کوئی تشدد ہمارے ساتھ نہیں ہوا بہت سنگین الزام عمران خان صاحب کی جانب سے لگایا گیا تھا آخر ان الزامات کی جو نفی سامنے آئی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں کیا عمران خان صاحب کو اپنا بیان واپس نہیں لینا چاہیے اس پر معافی نہیں مانگنی چاہیے بہت شکریہ منصور معافی وہ مانگتے ہیں شرمندہ وہ ہوتے ہیں مجھے میری ایکو آ رہی ہے جن کو تھوڑی سی شرم اور حیاء جن کے اندر باقی ہوتی ہے جس لیڈر نے نو مئی کے واقعات کو وہ بھی ڈال دیا تھا اپنے پارٹی کار کنان اور لیڈران کے اوپر اور انہوں نے یہ بڑی آسانی سے وہ سب برائیاں وہ دوسروں سے اپنا پلہ جھڑا لیتے ہیں اور پہلے ان کو عجیب شوق ہے کہ وہ ان کو فیک نیریٹیو بنانے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جب مرد لوگ جیل میں گئے پلیز میری ایکو ٹھیک رائی ہے میں بات نہیں کر پا رہی ہوں میری آواز آ رہی ہے جی ازمان صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے آپ پلیز کنٹینو کریں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ٹیکنکلی اوکی اوکی نہیں اب ٹھیک ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک نیریٹیو چاہیے وہ فیک ہو اس سے کسی کی توہین ہوتی ہو اس ملک میں صرف عزت عمران خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی ہے اس کے علاوہ کس ملک میں کسی کی عزت نہیں اور عمران خان صاحب کسی کی عزت کو کسی بھی طرح یوٹرلائز کر سکتے ہیں یہ خواتین جو ٹھوئی ہیں ان کے ساتھ مراہ بہت سیاسی اختلاف ہے ان کی پولیٹکس میں مجھے بہت سارے اترازات ہیں لیکن یہ تمام خواتین رسپیکٹویل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان خواتین کو جیل کے اندر مران خان کا وہ فیک پروپے گھنڈا تو آپ نے گھنڈا تو آپ نے دیکھ لیا اس کا تو بسٹر ہو چکا ہے کہ پرانی فوٹیجز کسی اور ملک کی فوٹیجز جو ہیں وہ لگا لگا کے کہہ رہے ہیں عورتوں پتے شدد ہو رہا ہے وہ پرانی اپنے زمانے کی جو ان کے دورے کمت میں جو واقعات ہوئے ہیں کوئی فیملی ایشیوز ہیں کوئی غیرت کے نام پر قتل ہے ان سب کو ان فوٹیجز کو وہ اپنے جھوٹے نیریٹیف کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے آج ان خواتین نے جو ہے وہ سچ بولا ان کی بہت مہربانی ہے لیکن ان کو ایک شٹ اپ کال بھی دینی چاہیے تھی اپنے لیڈر کو کہ جس لیڈر کی خاطر وہ جو ہے اتنے دنوں سے جیل میں ہیں اور بڑے حوصلے سے وہ جیل برداشت کر رہی ہیں آسان کام نہیں ہوتا لیکن وہ لیڈر جو ہے وہ بالٹی پہن کے پھرتا ہے اس کو جیل جانے سے ڈر بہت لگتا ہے اور وہ جو ہے وہ تمام تر مذاکرات کرنے کے لیے اب گھٹنوں پہ بھی آ گیا ہے وہ جو ہے وہ ہر طرح کا کمپروائز بھی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ان خواتین کی عزت کی کسٹ پر ان کی جو کردار کشی کی گئی ہے ان کے نام لے لے کر ان کی جو ہے وہ فیک ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کر کر کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا ان کے ساتھ وہ ہو گیا عمران خان کو اندازہ ہے عمران خان کے بچے سیف ہیں نا عمران خان کی پنکی پیرنی صاحبہ سیف ہیں عمران خان خود سیف ہیں ان کو ان کی بہنیں بہنیں ان کے بچے سب سیف ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو بچے ان کا خود کا دل چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو ہائیکنگ پہ چلے جائیں پہاڑوں کے سہر کریں لیکن جو بچے ان کے جھوٹ کے پروپیگنڈے کے انڈر جو ہے انہوں نے یہ سب کچھ کیا جو اب آرمی ایکڈ بھگتے ہیں گے یہ خواتین جو آرمی ایکڈ بھگتے ہیں گی ان کے ساتھ وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اس آدمی سے آپ کون سی شرم اور کون سی معافی کی توقع کرتے ہیں میں اس آدمی سے ہر طرح کی توقع کر سکتی ہوں صرف اس ملک میں پنکی پیرنی صاحبہ وہ ریرے لیں وہ ڈکیتیاں کریں فراغ ہوگی کے ساتھ مل کے وہ جو مرضی کریں ان کو کوئی کچھ نہ کہیں ان کو ساتھ پردوں میں سفید کپڑوں کے ساتھ لے کے آیا جائے باقی اس ملک میں نہ کسی مرد کی کوئی عزت ہے آپ کا کومنٹ آگیا اور تیشو پیپل کی طرح اس کمانگی کے پھیکنو کی پرانی عادت ہے افتقار صاحب یہ ساری جو گفتگو آپ نے سنی ہے آپ نے بہت سے سیاسی لیڈرز کو آپ نے کور کی ہے بہت اور جنرلسٹ آپ نے کور کی ہے آپ ان سے ملے ہیں ظاہری بات ہے آپ کے اوپر ایک رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے آپ اتنی بڑی بات کسی عورت کے بارے میں کس طرح کہہ سکتے ہیں آج پاکستان تحریکین صاحب کی اپنی اس کارکن نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک اور کارکن کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم ٹھیک ہے ہم جیل میں تھے لیکن وہاں پہ کسی مرد کا آنا وہاں پہ بالکل ممکن نہیں تھا عمران خان صاحب کو تھوڑی سی ایک رسپونسیبیلٹی دکھانے کی ضرورت ہے نہیں منصور وہ آدمی رسپونسیبیلٹی دکھانے نہیں پایا جو اس کی ڈیبیکل ہوا ہے اور جو آج جس طریقے سے وہ ہر قسم کوئی کمپرومائز کرنا چاہتا ہے اس کا اپنا کیا دھرہا اس کے سامنے آ رہا ہے میں پولٹیکل ایکٹیوز بھی رہا ہوں ہمارے ساتھ خواتین پولٹیکس کرتے نہیں ہیں سیونٹیز میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والی خاتون کے بارے میں ایسا تاثر پھیلائیں اس آدمی نے اتنا بڑا ظلم کیا ان خواتین پر اس کو مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کا کیا مدعوہ ہے آپ کے بارے میں میں ایک دفعہ ایسی بات کہہ دوں اس کا کوئی بھی مدعوہ نہیں ہے میں نے آپ کو تباہ کر دیا آپ کے اوپر ایک سٹگمہ آ گیا ساری عمر کے لیے اور وہ آپ کے لیڈر نے لگایا پہلے خان صاحب تھا پھر بھی اپنے مخالفین پر تو یہ الزام لگاتے ہی تھے مختلف قسم کے الزامات چور ڈاکو لٹیرا لفافہ اس قسم کے الزامات تو اکثر لگاتے تھے یہ پہلی دفعہ اپنے ہی کارکن کے حوالے سے آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں میں اس بچی کے اس لڑکی کے والد کے میں بیانات دیکھ رہا ہوں وہ بچارے اتنے درد میں ہیں اتنے کرب میں ہیں منصور بلکل ان کا درد اور کرب درست ہے نا یار وہ پولٹیکل ایکٹیوست ہیں انہوں نے قربانی دی ہے بہینڈ بار بکاؤز آف دیٹ پرسن اور اس شخص نے بغیر سوچے سمجھے میز اس خاطر کے یورپ سے اس کو کوئی سپورٹ مل جائے امریکہ میں اس کے تینک ٹینک اس بات کو اٹھا کے وہاں کے کانگریسمنٹ سے گفتگو کر سکے میز اس خاطر آپ لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں اپنے پولٹیکل موٹیفز کی بنا پر آج جو پھر لگتا ہے کہ رانا سناللہ نے اس رات جو پریس کانفرنس کی جس پہ انہوں نے اس کا بہت تمسکر اڑایا اس کو ایکسپلیٹ کیا کہ کیا ہو گیا تھا کہ رات کے بارہ بڑھ کے دس منٹ پر پریس کانفرنس کی تو آج ثابت ہوا اس کی پریس کانفرنس درست تھی یہ تمام جو سادش اس نے تیار کی تھی یہ اتنی خوفناک اگر اس کو بروقت نہ اس سے لوگوں کو اگاہ کیا جاتا تو پتہ نہیں یہ کیا کرتا یہ تو آ جائی ہے نا بچیوں ہمارے سامنے کے سٹیٹمنٹ تو آ جائی ہے لیکن رانا سناللہ کی پریس کانفرنس اور بچیوں کے سٹیٹمنٹ کے درمیان دن ہیں کئی دن ہیں تو ان دنوں میں پتہ نہیں کیا کر دیتا اور اس کے جو بار بیٹھے ہوئے چانے والے ہیں اور عمران خان صاحب کے الزامات میں اس سے بھی زیادہ دن ہیں عمران صلی اللہ علیہ وسلم اور اب دیکھو نا جو خاتون گئی ہے آفیسر وہاں پہ جیل میں وزٹ کرنے اب اس کے کریکٹر کے بارے میں جو کچھ یہ کرنے ہیں خدا کا ان کو خوف کرنا چاہیے پولٹکس کو پولٹکس رنے دیں ورنہ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے عطر کازمی صاحب یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کی غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے کی ایک عادت تو ہم پرانی جانتے ہیں but this was the limit کہ actually آپ اپنی خواتین کارکنوں کے حوالے سے اس قسم کا بیان دیں جبکہ وہ clear cut یہ اس قسم کی بات کریں میں ایک بار بار میں سوچتا ہوں کہ اس لڑکی کے یا دیگر جو لڑکیاں ہیں ان کی فیملیز کے اوپر کیا غزوری ہوگی کہ یہ کس قسم کا بیان اٹیچ کر دیا گیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو to be honest جس پہلے بھی یہ آئی تھی بات تو میں نے کہا تھا میرے پاس تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے یہ الزام ہے رانہ صاحب نے بھی ایک الزام لگایا اس کی آڈیو کوئی نہیں سنائی خان صاحب نے بھی ایک الزام لگایا لیکن مجھے یہاں پہ جو discussion ہوئی اس پہ میرا تھوڑا سا اتراز ہے بڑی اترام کے ساتھ میں نے کب کسی خاتون کا نام دیا کہ اس خاتون کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی ہوئی ہے ہم خود point کر لیں human rights watch کے مطابق آپ کے چار ہزار بندے اندر ہیں جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے ہمارے دس ہزار بندے اندر ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم دو یا تین بیانات کے اوپر پورا بیانیاں کس طرح کھڑا کر سکتے ہیں دیکھیں بی بی سی نے ریپورٹ کی اور بی بی سی نے ان ویکٹم سے بات کی آپ ابھی اپنے ریسرچر سے کہیں وہ بی بی سی کی سٹوری آپ کے سامنے نکال دے کس کس ویکٹم سے بات کی ہے کس کس ویکٹم سے بات کی ہے جن کے ساتھ شیڑ چار کی گئی حراسہ کیا گیا کوئی نام شام نہیں سر ایک منٹ میں کٹیگورکلی word to word عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے ملے تھے the exact word was آپ میری بات تو مکمل ہونے تھے میں اور آپ مل کے انفرمیشن کو کپلیٹ کرتے ہیں آپ بھی بیچ میں ڈالیے میں بھی ڈالتا ہوں دونوں مل کے انفرمیشن کرتے ہیں عمران خان صاحب نے جو exact words کہے تھے اچھے چلے آپ کیجئے آپ بات کمپلیٹ کیجئے آپ بولیے آپ بولیے آپ نے آرگیومنٹ تو کمپلیٹ کرلو آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جناسے کیسی بات ہوئی خدا نہ خواہ نہیں ہمارے پاس یہ حق ہے کہ یہاں پہ ہم چار ہزار ویکٹمز جو ہیں یا جو جن کے بارے میں چار ہزار عورتیں تو نہیں ہیں ویکٹم حکومت کو جس کے اندر آجا ہم بات کہے جی بزدار چھوڑ کے چلا گیا بزدار اپنی مرضی سے گیا کیا کس قسم کی فستائیت ہو رہی ہے اس وقت جبران ناصر اپنی مرضی سے غائب ہو گیا خواتین پسیٹے خواجہ آصف یہ کہے کھنے نہیں سن لیں میری بات میری بات ابھی ذرا پہلے اس پہ بھی آتے ہیں اتھر بھائی ذرا اس پہ خواتین کے پوائنٹ پہ آ جائے نا اس پہ آتے ہیں اس پہ بھی میں کروں گا ڈسکس کرتا ہوں عثمان بزار کو ڈسکس کروں گا میں پہلے اس کے اوپر آ جائیں میں خواتین پہ ہی آ رہا ہوں خواجہ آصف صاحب جو انتہائی قابل اعترام ہے وہ کہتے ہیں کہ پانکار میں ان کی خواتین کے ساتھ ہوا پولیس نے کیا میں جا کے معافی مانگنا چاہتا ہوں کس بات کی وہ معافی مانگنا چاہ رہے تھے کیا وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا اچھا سلوک کیا سڑکوں کے اوپر جس طریقے سے بالوں سے گسیٹتے رہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو روئیہ ہے پوری دنیا جو ہے وہ ایک الزام کے اوپر نہیں کھڑی یہ الزام رہتا ہے غلط ہو لیکن آپ ان کا پورا ایک سال کا روحہ دیکھ لیں کیا وہاں پہ آپ کو قانون کا بول بالا نظر آتا ہے چلیں اثر بھائی آپ کا آرگومنٹ آ گیا اثر بھائی آپ کا آرگومنٹ آ گیا اصل میں ایک ڈیفرنس ہے دونوں چیزوں میں ایک ڈیفرنس ہے پولیس ہائی ہینڈڈنس پولیس تشدد گرفتار کرنے کا طریقہ کار گھر میں گھس جانا یہ مختلف چیزیں ہیں لیکن ایکچولی ریپ کا الزام لگانا یہ بہت بڑا الزام ہے اور یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ان ساری چیزوں وہ مکس اپ نہیں کیا جا سکتا ان لڑکیوں نے گفتگو کرتے ہوئے آج یہ بھی کہا کہ جی ہمیں جس طرح گرفتار کیا گیا ہے یہ زیادتی ہے ہمیں جس طرح گرفتار کیا گیا یہ زیادتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا اور when I say زیادتی کرنا you know what I mean میں اس کو زیادہ explain نہیں کرنا چاہتا these are two different things عمران خان صاحب نے مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے word rape استعمال کیا میں اس کی کیٹیگوری بھی بات کر رہا ہوں اس کے denial مختلف لڑکیوں سے آ چکے ہیں کوئی ایک نہیں ہے مختلف لڑکیوں سے آ چکے ہیں لیکن ابھی تک ایک victim سامنے نہیں ہے ایک victim ایک عورت ایک لڑکی سامنے نہیں ہے جو ایک کہہ سکے کہ جی میرے ساتھ یہ والی زیادتی ہوئی ہے تو پلیز اس میں differentiate تو کریں گا دونوں چیزوں میں نے اسی پہ عرض کیا نا کہ جو ان کا الزام ہے اس کے حوالے سے کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں بتایا کہ جو وہ جو رانہ صاحب نے ایک آڈیو پکڑی وہ آڈیو کیوں نہیں ابھی تک سامنے آئی کہ ایسا کوئی پلان ہے جیل کے اندر جیل کے اندر جیل کے اندر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے جیل کے اندر جیل حکام کے پاس ہیں جو بھی ہے چلیں آپ کی نیچ سٹوری بھی آگئی پہلے دن بات تو سر کمپلیٹ ہونے دی نا میری میں پہلے دن ہی عرض کیا تھا آپ بات ہی ایسی کر رہے ہیں آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے جو وجود پہ وجود ہے اس کا بات کر لیتے ہیں اچھا اثر صاحب کو بات سر کمپلیٹ کرنے دی اثر صاحب آپ بات کمپلیٹ کیجئے پلیز کمپلیٹ کیجئے بات میں وہ عرض کر رہوں نا دیکھیں میں نے تو پہلے دن ہی عرض کیا تھا کہ خان صاحب نے جو الزام لگایا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ثبوت سامنے آئے گا تو اب بات کریں اثر بھائی اثر بھائی اگر کوئی الزام کا ثبوت نہیں ہے تو اسے جھوٹا ہی کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ بولا ہے نہیں کوئی تحقیقات ہوں گی تو وقت کے ساتھ ہوگا یہ کیسے ہوگا تحقیقات ہوں گی آپ الزام لگا دیں کسی پہ آپ الزامات لگا دیں کسی پہ اور کہیں اچھا جی تحقیقات ہوں گی آپ کوئی آپ ایک سیاسی رہنما ہے have some decency کہ کوئی ثبوت رکھ کے تو کوئی بات کریں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی جب پوری دنیا پاہ رہی ہے کہ چار ہزار بندہ تو یومن رائٹس کون دنیا دنیا کو یہ سبق کون پڑھا رہے ہیں دنیا کو یہ ٹیلی فون کون کر رہے ہیں دنیا کو ٹویٹ کر کے یہ بات کون بتا رہے ہیں کون رائٹس موچ والے چار ہزار بندہ کوٹ کر رہے ہیں ویٹی آئی والے دس ہزار بندہ کوٹ کر رہے ہیں کیا آپ نے ان میں سے چار بندوں سے بات کر کے مینور آپ نے فیصلہ دے دے لیں یہ میرا کوئیسٹن چلے ٹھیک آپ نے کوئیسٹن دیا ہے منصور ذرا مجھے موقع دیجئے منصور ذرا مجھے موقع دیجئے عزمہ صاحبہ کا کومنٹ لینے جی عزمہ صاحبہ گو ایڈ ٹیز دیکھیں ایک کمال بات ہے عطر قازمی صاحب کی دانش مندی کو میرے دو آتوں سے سلام ہے ایک طرف کہے چلے جا رہے ہیں ثبوت نہیں ہیں دوسری طرف پھر سپریس کیے جا رہے ہیں پھر وہ بات کیے جا رہے ہیں بار بار اب ایک قصور کا ایک جو ہے میاں بیوی کے آپس میں معاملات کے اوپر ان کا جھگڑا ہوا اس کے اوپر اس نے کہا کہ پولیس والوں نے میرے سے زیادتی کی عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے اپنی خاتون ورکر کہہ کے اس کو کوٹ کیا پرانے اس کلپ کو عمران خان اور اس کا پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ مختلف عورتوں کے نام لے لے کر وہ یہ کردار کشی کرتا رہا اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے ساتھ وہ ہو گیا اس کے ساتھ یہ ہو گیا بھائی آپ کہیں کھڑے تو ہو جاؤ اور آپ کے لیے بڑا آسان ہے کسی عورت کا نام لے کے یہ کہہ دینا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ نے تو کہہ دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے اور عمران خان وہی لیڈر نہیں ہے جو ہمیشہ جو ریپ وکٹمز ہیں ان کو کسور بھائی ٹھراتا رہے عورتیں کپڑے ایسے پہنتی ہیں مرد ریبوٹ نہیں ہوتے عورتیں جو ہیں مردوں کے اندر جاتی کیوں ہیں جو اس کے اوپر موٹروے کے اوپر خاتون کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ رات کو نکلی کیوں تھی تو یہ منٹیلٹی ہے عمران خان کی اس کے خاندان کی عورتیں پر ایتا رہے وہ ساتھ پردوں میں آئیں گی عزمہ صاحبہ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ ایک خاتون ہونے کے ناتے اور ایک خاتون سیاستان ہونے کے ناتے آپ اس بات کو ایکسپٹ کریں گی کہ یہاں پہ جس طریقے سے خواتین کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے اندر بھی پولیس ہائے ہینڈڈنس نظر آئی ہے عثمان ڈار کے گھر کے اندر جو کچھ ہوا اس کی ویڈیو فوٹیج سامنے آئی ہے کئی ایسی خواتین ہیں جن کو گھسیٹا گیا اور جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہاں پہ بھی پولیس ہائے ہینڈڈنس نظر آتی ہے یہ نہیں ہے کہ پولیس بلکل ہی مبابرا ہو گئی ہے ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی ایسے الزامات نہیں جہاں پر ہائی ہیڈڈنس اس رویے اور اس ریپ میں بہت فرق ہے اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اگر پولیس حسا کرتے ہیں میں آزمہ صاحبہ سے سنا چاہتا ہوں وہ بھی کنڈیم کریں حکومت میں وہ ہیں آج جی میں بالکل دیکھئے میں ہائی ہیڈنس کو کبھی میں تو خود اس کی وکٹم رہی ہوں بھائی میں اس کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہوں لیکن تصریف کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ خواتین جو ہیں ان کی ایک پوری بقاعدہ جو ہے وہ گالیاں دیتی ہوئی ایک خاتون نے اپنا دپٹا خود پھیکا اس وقت وہ بھی جیل میں ہے اگر فوٹیج یاد ہو میرے لئے بڑی علامنگ تھی اس خاتون نے جس پتہ نہیں کس جذبات میں اس نے ہم نے دپٹا جو ہے وہ پولس والوں کے سامنے جا کے پھیک دیا میں نے نہیں دیکھا تھا کبھی کہ یہ بھی کوئی جو ہے اعتجاج کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے نہیں وہ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اعتجاج کیا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد پرنے لیں گے جو خواتین مجھے بات کرنے دیجئے مجھے بات کرنے دیجئے جو خواتین سیاسی رول کے اندر رہتے ہوئے وہ خواتین سیاسی رول کے اندر اعتر قاضی صاحب یہ مت کریں یہ مت کریں پھر آپ کو آپ نہیں بول پائیں گے اگر میں نے آپ کا سارا بھاشن سن لیا تھا جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے آپ پھر دوبارہ جو ہے فضوط نہیں ہے لیکن ہو گیا ہے آپ تو وہی نہیں جلے جا رہے ہیں آپ سے تو بات کرنے ہی فضول ہے آپ سے تو بات کرنے ہی فضول ہے آپ سے تو میں بات کریں نہیں رہی مجھے بات کپلیٹ کرنے دیں اس طرح مت کریں دیکھئے سیاسی رول میں جب تک خواتین موجود ہوں گی ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی ہوگی سب سے پہلے میں کھڑی ہوں گی لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ خواتین جو گالیاں دیتی ہوئی جو دھنکیاں دیتی ہوئی جلاو گھراو کرتی ہوئی کور کمانڈر ہاؤس تک گئیں وہاں جا کر جلاو گھراو کیا پولیس والوں کو جو ہے وہاں پر گاڑیاں جلائیں پولیس والوں پر پتھرا ہوئے ان کی آنکھیں ضائع ہوئی یہ سب ہوا نا اب سیاست میں اور دہشتگردی میں فرق ہے اگر کوئی دہشتگردی کرے گا اب یہ جو چار ہزار یا دس ہزار دن کا رونا ڈال رہے ہیں اتر کازمی صاحب یہ گنڈیڑیاں کھاتے ہوئے تو نہیں پکڑے گئے یہ آخر میہ والی ائر بیس پر یہ سواد کا موٹر وے جو ہے پلازا جلانے پر کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر یہ جی ایچ کیو راول پنڈی کے اوپر کرنل شیر خان کی جو ہے وہ مجسمے کے اوپر ایم ایم عالم کا جہار جلانے پر یہ سب وہاں پہ ملوث تھے نا دہشتگرد ہیں دہشتگردوں کو جو ہے پھر وہ ایسے پکڑے لائے گا نا دہشتگردوں کو بریک کا کہا جا رہا ہے جی بریک کا کہا جا رہا ہے بریک اچھی ہوتی ہے آج کل کئی سیاستدان بریک لے رہے ہیں یہ رواج ادھر زیادہ چلا گیا ہے ہمارا کام تھا ہم بریک لیتے ہیں ناظرین ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین ویلکم بیک آفٹر دہ بریک اب کچھ بات کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب کی ویسے تو کئی پریس کانفرنس سے ہو رہی تھی لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس حوالے سے ایک بہت بڑا دھچکہ تھی کیونکہ عثمان بزدار صاحب جو عمران خان صاحب کے وسیر مکرم پلس کلائے جاتے تھے اور جن کی خاطر انہوں نے پوری پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ لڑائی بھی مول لی اور جب جب یہ کوشش ہوئی کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے عمران خان صاحب ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کے طور پر ہمیشہ کھڑے ہو گئے تھے لیکن آج عثمان بزدار صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور سیاست کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا یہ کتنا بڑا دھچکہ ہے کیا مجبوری میں ہوا ہے یہی ہونا تھا یا کیسز کا پریشر تھا کچھ اس پر بات کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب نے بھی آج خدافز کہہ دیا ملانگ آدمی تھا آپ اس کو ایسے ہی رگید رہے ہیں ملانگ آدمی تھا بہلکل ملانگ ہے اس نے کیا کسی کا بگاڑھا کچھ ارب 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 اوپے کا کھل کیا تو کیا ہو گیا عمران خان صاحب نے بہت سپورٹ کیا ہوں گا اس نے عمران صاحب کو دیا اپنا اپنا رکھا تو ان کی عمران خان صاحب کی نظر میں کتنے بڑے انسان ہوں گے کتنے بڑا انسان ہے کہ کہاں سے ٹیول کرتا ہوا پہاڑوں سے گزرتا ہوا کوئٹے پہنچا اس کو آپ شابش نہیں دیتے وہ تو خیر قریبی ہے نا ڈی جی خان تو بلوچستان کی بارڈر پہ ہے ادھر جا کے پریس کانفرنس کرنے کی خاص پجر نظر آتی ہے پاکستان ایسا جاہاں مرضی کرنے اچھا یہ بات بھی تھی کہاں سے کہہ رہے ہیں لیکن میں اس کو کسی اور انداز میں دیکھا برحال بات سنیں جی اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو پورا کا پوری سپورٹ حاصل تھی پرائم میسٹر پاکستان کے اور یہاں پہ جب رودہ کی جب میٹنگز ہوتی تھی تو پرائم میسٹر اس چیئر پہ بیٹھا ہوتا تھا جو چیئرمنٹ چیف میسٹر کی ہوتی ہے اور چیف میسٹر یہاں بیٹھا ہوتا تھا پرائم میسٹر اور اس کے درمیان جو محبت سب سے گہری ہوئی وہ رودہ کے اوپر ہوئی رودہ ایک پروجیکٹ ہے پہ ایک کھربون رکھا ہے جی جی میں جانتا ہوں اس کے اوپر ہوئی ہم نے تو یہ نوٹ کیا کہ ہمیں اکامونڈیشن مہین سے شروع ہوئی اور جانتا ہے کہ وہ ایک خاتون کا نام لیتے ہیں جو پتہ نہیں دوئی چلیئی ہے ان کے گھرونوں کا فرہ صاحبہ فرہ صاحبہ ان کے گھرونوں کا اور اس کے خاند کا اور ان کے تلقات تھے اور سب کو پتہ یعنی کوئی ایک ایسی بات چھپی نہیں ہے ہم بھی اس کے سنرے سے کہ یہ پوائنٹمنٹ کتنے کروڑ کی ہے یہ پوائنٹمنٹ سیجل تو آبادہ ماب گوائی کی بات بھی آ رہی ہے یہ تو پھر یہ تو پھر سیاست میں ہم نے بھی بھکتا ہے کلے میں میرے سامنے ایک آسا آدمی لاکے کھڑا کر دیا گیا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ آدمی ہمارے خلاب آدم ماب گوہ بنی آتر کازمی صاحب کتنا بڑا بلو ہے سر عثمان بزدار صاحب کا اس طرح چلے جانا ہے سوچا نہیں جا سکتا کیونکہ میرا خیال میں پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ اگر کسی کو سپورٹ ملی عمران خان صاحب کی جانب سے وہ عثمان بزدار صاحب کو ملی انہوں نے ان کی خاطر بہت سی لڑائیاں مولنی لیکن ان کا ساتھ بھی چھوڑا آج عثمان بزدار صاحب بھی چلے گئے چلیں تحریک میں آپ کو کہیں پہ وہ نظر آئے جن کے لیے خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ یہ میرا سب سے بہترین پلائر ہے اگر آپ کو نظر آئے تو کائنڈی مجھے بھی بتائیے گا اسی بہانے کم از کم ان کا تحر تو ہو گیا نا کہ انہوں نے آ کے کہا کہ جناب میں پارٹی چھوڑنا اب ان کی پارٹی چھوڑنے کے اوپر مختلف سوالات بھی اٹھتے ہیں آپ بھی اپنے پروگرام میں بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ کوئی کسی چیز کو دیکھے نا اس کے ذہن میں مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں صرف ایک آڈیو کا معاملہ گیا تو جسٹس بابر ستار صاحب کے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ جناب یہ آڈیو ریکارڈ کرتا ہے دوسری طرف موزز جسٹس صاحب کازی فائز عیسہ صاحب کے سب نے کئی آڈیوز گئی پر ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے تو اسی طرح جب چھوڑا ہے بزدار صاحب نے تو مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات آ رہے ہیں کہ اس نے خان صاحب کو دھوکھا دے دیا یا پھر جو آج کل یہ ٹرین چلی بھی ہے کہ ہر کوئی چھوڑا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے اتنے مقبول ہو گئے کہ ہم نے تو الیکشن ہے لہٰذا ہم ہم سیاست چھوڑ دیں تو ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہی ٹھیک اچھا کیا انہوں نے فیصل میں اثر کازمی صاحب صرف ایک یہاں پہ ایک ایکسپلینیشن دے دوں کہ اثر کازمی صاحب کا فریم اور آواز بار بار بند ہو رہی ہے اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں یہ انٹرنیٹ کا خصور ہے یہ مت سمجھے گا کہ ہم ان کی آواز دبارے ہم چاہتے ہیں وہ کھل کے بات کریں تو یہ ذرا ایک ایکسپلینیشن میں ضرور دے دوں عزمہ بخاری صاحبہ یہ عثمان بزدار صاحب کا جو چلے جانا ہے پارٹی کو چھوڑ کے جانا پاکستان تحریک انصاف میں اور اثر کازمی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ پریشرز بار ڈیولپ کیے جا رہے ہیں جس کی ویسے الٹیمیٹلی عثمان بزدار صاحب نے بھی گیو اپ کر دیا لیکن اگر یہ پریشر نہ ہوتے تو عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ بلکل اسی طرح سیسہ پلائی دیوار کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے تھے اب پھر معذرت کے ساتھ عثمہ بخاری صاحب کی خود بات میں پھر تضاد ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں نظر نہیں آئے وہ کہیں تھے نہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں بہت پریشر ہے اس لیے وہ چھوڑ کے چلے گئے آپ کے مطابق تو وہ تھے ہی نہیں تو پھر ان کے آنا نہ جانا یا رہنا میں کوئی خاص فرق ہوتا نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کو شوق تھا وہ ان کو جب کہا گیا کہ ادارہ اے پلٹیکل ہونا چاہتا ہے جب ان کو سمجھایا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں انہوں نے کہا تم جانور ہو اور اللہ تعالیٰ نے آکی نہیں دیا کسی کو کہ وہ نیوٹرل ہو جائے اس کو میری سائیٹ پر کھڑا ہونے چاہی دوسری سائیٹ تو وہ سوچتے نہیں ہو ہی نہیں سکتا تو ان کو میرے ساتھ کھڑا ہو جائے جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ مسلمان ہوگا باقی ساتھ جو ہے وہ شرک کر رہے ہوں گے یہ بھی انہوں نے فرما چکے سو اس لیے عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا کہ جب تک وہ سیاستدانوں کے ساتھ کرتے رہنا دیکھیں ہم نے پچیس مئی بھکتا تھا نا وہ اسلامباد کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی وہ بھی جیج صاحب یاد ہوں گے عطر قازمی صاحب کو جنہوں نے کہا ہو سکتا ہے عمران خان کو پتا ہی نہ چلا ہو اور وہ بھی پنامہ کا بینچ یاد ہوگا عطر قازمی صاحب کو جس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے عمران خان صاحب ایک اشتہاری ہوتے ہوئے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بیٹھ کر ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو جو ہے ناہل کروانے کی پوری سادش میں جہاں وہ آسر سعید خوصہ صاحب نے کو کہا تھا کہ میرے پاس پٹیشن لے آؤ جو ردی کے پہلے ایک آغز تھے اچھا عظمہ صاحب ایک سوال اگر آپ اجازت دیجئے ایک سوال صرف آپ سے کرنا چاہوں گا آپ بازی کا اتنا جو تذکرہ کر رہی ہیں اب عمران خان صاحب نے ایک ایک آفر دی ہے ایک بات کی ہے پچھلے ایک دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں آئیں بات چیت کرتے ہیں آپ کو نون لیک کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی سمجھایا ہے کہ دیکھیں میں فیس کر رہا ہوں نا کل کو آپ لوگوں کی بھی باری آئے گی تو بہتر نہیں ہے کہ سیاست دان آپ اس پر مذاکرات کر لیں آپ لیکن پہلی تو جو ہے نا ہم جو بات عثمان بزدار والی بھی کر رہے تھے اس کو بائنڈ اپ کرتے ہوئے کہہ دو رانہ سناولہ کے اوپر سزائے موت کا پرچا ہوا تھا جو وہ پندرہ کلو ہی رہی تھی نا اس کی سزائے موت ہوتی ہے اور وہ بہت کی چکی میں رہے اور وہ کس حال میں رہے کئی دفعہ آپ بھی ذکر کر چکے ہیں میں بھی کر چکے ہوں جب وہ پیشی پہ آتے تھے نا تو آ کے وہ کہتے تھے پہلے سو پرسنٹ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا تھا اب ہزار پرسنٹ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا اس کو کمیٹمنٹ کہتے ہیں شاہد خاکان عباسی جو ہے وہ موت کی چکی میں رہے کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بار بار انہوں نے کہا ان کو میری جو ہے نا یہ کتنے دن کا ریمان مانگتے ہیں ان کو سو دن کا ریمان دیں ہمارے لوگ یہ کہا کرتے تھے بات یہ ہے کہ جب آپ نے خود تاش کے پتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک محل کھڑا کیا ہو تو پھر وہ ایک پھوک مرداش نہیں کرتا جو میں گزارش کر رہی تھی کہ جب پچیس مائی ہو وہ جو دوہزار چودہ کا دھرنا ہو وہ تمام غنڈا گردی جو عمران خان صاحب اس ملک میں کرتے رہے وہ ان کا سیاسی رول سمجھ کر سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ نظر انداز کرتے رہے وہ ان کو کوٹوں سے آپ کو ابھی بھی پتا ہے جو کیس نہیں ہوئے ان پر بھی بیل مل جاتی ہے جو ہو سکتے ہیں ان پر بھی بیل مل جاتی ہے اور وہ دھمکی دیتے ہیں بیٹھ کے مجھے دوبارہ ریرس کیا شدید رد عمل آئے گا اور شاید دالتیں دار بھی جاتی ہیں ان کو مل بھی جاتی ہیں بیلیں لیکن اب انہوں نے کیا کیا اب ان کا حوصلہ اور حمد اتنی بڑھ گئی کہ ان کو لگا میں بھولی کرتا ہوں میں لوگوں کو ڈراتا ہوں لوگ میرے سے شاید ڈر جاتے ہیں میں سیاسی مخالفین کی ایسی کتیس ہی کر دیتا ہوں میرا سوشل میڈیا میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ہم کسی کو نہیں بخشتے اور میں اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرتا ہوں وہ جاج بھی ڈکٹیشن لے لیتے ہیں وہ سارے لوگ ڈکٹیشن لے لیتے ہیں یہاں بھی یہی ہوگا مذاقرات کا بتا دیں ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو دہشتگردوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے عمران خان صاحب اب سیاسی لیڈر نہیں رہے وہ ایک دہشتگرد ہے ان کی پارٹی دہشتگرد پارٹی ہے اور اگر طالبان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے تو دہشتگردوں کے ساتھ یہ بھی دہشتگرد ہے جس نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا یہ بڑا بہت بڑا لفظ ہے میں ایک بریک لے لوں ایک بریک لے افتغار صاحب سے اس کے اوپر رائے لینا چاہوں گا کہ کیا یہ لفظ استعمال کرنا اس پارٹی کے لیے درست ہے یا غلط ہے نائنصافی ہے مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گئے مذاقرات کے بارے میں میں بات کر رہا تھا عظمہ بخاری صاحب سے میں رائے لے رہا تھا افتغار صاحب کتنا اچھا یہ ایک سیجیشن ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ آئیں بات کرتے ہیں وہ انہوں نے مذاقراتی کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا پرویس کھٹک صاحب عوضہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن ایک اچھا موقع ہے چارٹر آف ڈیموکرسی اگر ہو چکا تھا تو یہاں پہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو میچورٹی نہیں دکھانی چاہیے یہ خان صاحب سے بات کریں بالکل خان صاحب کو میچورٹی دکھانی چاہیے جب وہ پرائیم میریسٹر تھے جب پاکستان میں اپوزیشن کے رہنواء نے فلور آف ڈی ہاؤس پہ ان کو ایک دعوت دی تو اس کے جواب میں جو لفظ استعمال کی ہے وہ بھی آپ کے لب میں چلے ہو گیا نا سر ماضی میں جو ہو گی ماضی کم بھول جائیں اور حال میں آ جائیں اور مستقبل کے فیصل کرنے شروع کریں ٹھیک اگر آپ چاہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں آپ کے باتے آپ کے پاس کوئی حل ہے جی ہاں بالکل حل ہے تیکھیں جی جن لوگوں نے جو ہمارے ملک کی قوانین ہیں ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں انٹی ٹیرس کورٹ کے اور آرمی کے قوانین جو ہیں جو یہ واقعات ہوئے ہیں آگ لگانے کے جلانے کے اور لوت مار کرنے کے ان کے بارے میں تذکرہ ان قوانین میں موجود ہے کہ یہ کس زمرے میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور جو یہ فستائیت کا ایک تصور جو پیش دیا گیا وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ٹھیک اور پولٹیکس میں یہ انتہا پسندانہ روئیہ اچھا نہیں ہے دیکھیں ضرفکارلی بھٹو کو پانسی دی گئی چھونیوں پہ ٹیک نہیں ہوا بن نظیر کا قتل ہوا چھونیوں پہ ٹیک نہیں ہوا ضرفکارلی بھٹو جلوس لے کے آتا رہا چھونی میں سے مال لٹ تک کبھی کسی نے ایک پتہ بھی نہیں ہلایا ضرفکارلی بھٹو پھر بن نظیر آئی جب لاہور میں اور سارا دن اس کا جلوس اس کا انٹرونمنٹ سے گلتر طرح کسی نے ایک پتہ نہیں ہلایا ہم لوگوں پہ بہت تشدد ہوا ہم نے بہت فائل کی کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے مضامت کر دی ہے خان صاحب نے مضامت کی ہے کب کی ہے خان صاحب نے مضامت کی ہے مضامت کی ہے ملہ آپ اتنا تباہی کر دیں اس کے بعد ہے مضامت کی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ منصوبہ بندی کی اس کے پیچھے میں جانا پڑے گا کیونکہ یہ کل دوبارہ ہو سکتی ہے کل کوئی اور پلٹیکل پارٹی اور پلٹیکل گروپ کر سکتا ہے اثر صاحب کیا حل اثر آپ کی رائے میں کیا حل کس طرح نکل سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقابلہ سیاسی لوگوں سے ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو گولیاں لگی تھی تب تو کہیں پہ حملہ نہیں ہوا تو اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیئیں یہ ناقابل قبول اور قابل نفرت اقدام ہے آپ پہ حکومت تو اس کے اوپر ایک سیاسی بیانیاں کھڑا کرنا شروع کر دیا حکومت نے تو اس وجہ سے زوری ہے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں کوئی کانسر میں ازمہ صاحبہ ازمہ صاحبہ جلدی سے جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کس سے کرے مذاکرات بھائی جو مذاکرات کے سرخیل ہیں حماد عزر جن کا نام ہے ان کا ٹویٹ پڑھ لیا آپ نے انہوں نے اب بھی کہا ہے کہ انہوں نے کسی اور سے مذاکرات کرنے سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرنے کا سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حل نکالنے کے وہ حکمی نہیں ہیں اور بقاعدہ جو مذاکرات تھے جو کمیٹی بنائی گئی تھی پہلی ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی اس پر بقاعدہ نئے انتخابات کی ڈیڑھ فائنل ہوگی تھی عمران خان نے اس کو تلپٹ کر دیا کیونکہ وہ اس ملک میں خانہ جنگی کا جو اس نے وعدہ کیا تو اس نے وہ پورا کرنا تھا یہ پہلی دفعہ جو ہے واقعی نہیں ہوا گورنر ہاؤس کے بھی دروازے کو آگ لگائی گئی تھی نا زلے شاہ والے واقعی والے دن بھی یہ دبجہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف ہی چل پڑے تھے وہاں سے ان کو جو ہے پھر واپس آنا پڑا تھا اور ان کو یہ زہشتگردی کرنے کا ان کو جو ہے آگ لگانے کا ان کا پرانا وطیرہ ہے ان کا مشغلہ بن گیا ہے لیکن ریاست پاکستان اس نے یہ تیہ کر لیا ہے ان کے سیاسی رول کو تو ہم نے برداشت کر لیا تھا لیکن فوجی تنصیبات کے اندر گھسیں گے اگر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو چیزیں چوری ہوئی ہیں اس کے اندر آگے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی نہیں مل رہے ہیں جو میں نے سنا ہے اور جو یہ کیا آپ کو لگتا بڑی آسان بات ہے بڑی نومل بات ہے کیا ہوا وہ بھی کہتے ہیں عمران خاند جو اب مضمت کی بات کرے وہ کہہ رہا دو بلڈنگز ہی جو جلی ہیں کیا ہوا ہے اور یہ مضمت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ عظمہ صاحبہ ٹائم ختم ہو گیا آج شکریہ عظمہ صاحبہ اتھر قازمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ افتغار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیس سو مچ بہت شکریہ آپ کو کہ آپ نے موقع دیا ہے تینکیس سو مچ جہاں آپ کی تعریف ہمارے لئے حوصلہ افضائی کا باعث بنی وہیں آپ کی تنقید نے ہماری رہنمائی کی آج سما کی سکرین پر میرا یہ آخری پروگرام ہے ایک سال کا یہ وقت جو سما میں گزرا یہ ہر حوالے سے بہت خوشگوار وقت تھا میں سوا ٹی وی کی مینجمنٹ کا بھی بالخصوص شکریہ عدا کرنا چاہوں گا سما ٹی وی اور اس چینل میں کام کرنے والے تمام میرے کالیگز کے لئے بہت سی نیکتہ منعیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ